تمہارا سگا دادا دلہ پھولا مالا امرس سر کے بزار میں تواعفوں کے گاہکوں کو ہار اور پھول بیشتا تھا تم نے اس ملک کو بھی تواعف زادی سمجھ لیا ہے تم اتنے عاشق ہندوستان کے تم نے اپنے علاقے کا جہاں تم نے گھر بنایا ہے میلوں پہ پھیلا ہوا محل اس کا نام بھی تم نے ہندوستان کے علاقے پہ رکھا ہے جاتی عمرہ تمہیں شرم نہیں آتی اور یہ میری بات نوٹ کر لیجیے آپ جس نے اس ملک کے خلاف موں کھولا وہ زندہ نہیں بچا اور جس نے اس ملک کو ذک پہنچائی وہ ایسی بھیانک موت مارا گیا وہ شیخ مجیب الرحمن ہو اندرہ گاندی ہو یا اس ملک کا ایک سابقہ وزیر آزم ہو تو اے سابقہ وزیر آزم صاحب جو آپ نہیں کہہ رہے اور جو کہنا چاہ رہے ہیں تین دفعہ وزیر آزم رہیں تو میری یہ پیشنگوئی بھی سن لیجئے آپ زندہ اس ملک میں واپس نہیں آسکتے آپ اس ملک میں آئیں گے لیکن تابوت میں آئیں گے اس سے پہلے آپ اس ملک میں نہیں آسکتے اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میں حکومت پاکستان سے ایک گزارش ضرور کروا کہ جب آپ کا تابوت آئے تو اسے پاکستانی جاتی عمرہ نہیں اصل ہندوستانی جاتی عمرہ بھیجا جائے موسیقی ہمیشہ رہتا ہے ہی شوق کے سفر ایسا ایک عمر ہوئی ہم نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا کشتی بھی نہیں بدلی دریا بھی نہیں بدلا یہ ابھی جو ہم نے گانا سنا ہے یہ ملی نحمہ کا یہ انسان کی روح میں کھولتے ہوئے پاری کی طرح دوڑتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دریا بھی بدل لیا کشتی کے پیندے میں سراکھ کر رہے ہیں کہ کیا آپ سب لوگ یہ جانتے ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالنے کی سازش کی اور کیوں کی تھانکیو مجھے خوشی ہے پتوار توڑ کے پھیک دیئے کمر جعوید باجلہ صاحب آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا ماجی ہے انجان بہت بے پر گھیپت وارے ہیں خود کسی اور ملک جا بیٹھے اولاد کہیں اور ہے کاروبار کہیں اور ہے پیسہ کہیں اور ہے اور ملک کو عوام کو کہتے ہیں کہ ہم خادم وطن ہیں جھوٹ بولتے ہو تم جھوٹے ہو تم جھوٹ کہتے ہو تم تمہیں حیاء نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی بورا خاندان باہر حکمرانی کرنے کے لیے اس ملک میں آتے ہو جھوٹ بولتے ہو مزید پانچ کامپنیوں کے مالک لکھلے ہیں فلاکشپ ڈیولیمنٹس لیمیٹیڈ ستاش دسمبر دوہزار سولہ کو منسوخ کر دی گئی فلاکشپ ڈیولیمنٹ لیمیٹیڈ سٹین ہوب ہاؤس لندن کے پتے پر ایجسٹر تھی حسن عواز کی ملکیت پانچ کمپنیاں ایون کیلڈ ہاؤس کے پتے پر ایجسٹر ہیں ہندوستان کے صدر گیانی زیل سنگھ کی گواہی ہے ان کا اپنا ریکارڈڈ ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا سگا دادا دلہ دلہ پھولا والا امرس سر کے بزار میں توائفوں کے گاہکوں کو ہار اور پھول بیشتا تھا اس صدر ہندوستان کی گواہی تو تم اپنے دادا کے انہی ہار اور پھول کی کمائی سے پلے بڑے ہو تمہاری رگ رگ میں توائفوں کے گاہکوں کو بیچے گئے پھولوں اور ہاروں کی کمائی دوڑ رہی تم نے اس ملک کو بھی توائفزادی سمجھ لیا ہے یہاں بھی ہار اور پھول بیچنا چاہتے ہو اپنے دادا کی طرح اس ملک کے وہ عوام جو پیاز اور روٹی کھاتے ہیں جو روٹی اور پانی کا ناشتہ کرتے ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیاز اور روٹی پانی اور نان اور ہیدری کھانا نان جمی سوکھے نان سے جو لہو بنتا ہے وہ جب بہتا ہے تو کس رنگ کے پھول کھلتے ہیں تمہارا خاندان صرف توائفوں کے بازار میں ہار پھول بیچ سکتا ہے تمہیں نان جمی سے بہنے والے لہو کی خاد سے اگنے والے لہو کی خوش رنگی کا نہیں معلوم میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم دو دن حیدر کرار کا کھانا نہیں کھا سکتے جو پاکستان کی عوام کی اکثریت کھاتی ہے پانی اور روٹی نان اور پیاز اگر مل گیا تب تم نہیں کھا سکتے اس لیے تم اس لہو کی بے توقیری کرتے ہو جو اس مملکت خداداد پاکستان پر پھیل کر لہو کے گلو بوٹے اور کیاریاں مہکاتا ہے تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ایک مفہوم کہ جس آنکھ نے سرحد پر ایک رات پہرا دیا اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے تمہارا بیانیا اس آنکھ کے خلاف ہے جو اس ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے ورنہ آج تک ہندوستان ہمیں ہڑپ کر چکا ہوتا میرے موہ میں خات پاکستان کا وجود نہ ہوتا تمہارا بیانیا اس فوج کے خلاف جو اس ملک کی بقا کی زامن ہے اللہ کے بعد پاکستان کی آرمی اتنی شکتی شالی ہے کیوں جی کیا بڑی بات ہے پاکستان آرمی میں کتنی شکتی شالی ہے وہ ہز کتنا مار رہے ہیں پاکستان لوگوں ہماری اپی ائر فورس کو کوئی بچانے نہیں آیا پاکستان کی آرمی کو کس طرح رین کیا جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی یہ میرے خیال سے حسان کام نہیں ہے بہت کٹن کام ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نعوز بللہ یہ پاکستان ہندوستان سے جا ملے تم اتنے عاشق ہندوستان کے تم نے اپنے علاقے کا جہاں تم نے گھر بنایا ہے میلوں پہ پھیلا ہوا محل اس کا نام بھی تم نے ہندوستان کے علاقے پہ رکھا ہے جاتی عمرہ تمہیں شرم نہیں آتی اور یہ میری بات نوٹ کر لیجئے آپ جس نے اس ملک کے خلاف موں کھولا وہ زندہ نہیں بچا اور جس نے اس ملک کو زک پہنچائی وہ ایسی بھیانک موت مارا گیا وہ شیخ مجیب الرحمن ہو اندرا گاندی ہو یا اس ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم ہو تو اے سابقہ وزیر اعظم صاحب جو آپ نہیں کہہ رہے اور جو کہنا چاہے رہے ہیں تین دفعہ وزیر اعظم رہیں تو میری یہ پیشنگوئی بھی سن لیجئے آپ زندہ اس ملک میں واپس نہیں آسکتے آپ اس ملک میں آئیں گے لیکن تابوت میں آئیں گے اس سے پہلے آپ اس ملک میں نہیں آسکتے اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میں حکومت پاکستان سے گزارش ضرور کروا کہ جب آپ کا تابوت آئے تو اسے پاکستانی جاتی عمرہ نہیں اصل ہندوستانی جاتی عمرہ بھیجا جائے جو آپ کا وطن ہے جس کی یاد میں آپ نے پاک سرزمین کے ایک علاقے کا نام جاتی عمرہ رکھ دیا ہے جو بیچ میں ایک بورڈر آ گیا ہے بس وہ یعنی کہ ایک بورڈر آیا ہے باقی تو آپ ہم اسی سوسائیٹی کے ممبران ہیں آپ ہم جو ہیں وہ ایک ہی کلچر ہے ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں آپ کی تدفین اصلی جاتی عمرہ میں کی جائے بلکہ اس بازار میں جہاں آپ کے دادا محترم ان کا نام ہی ایسا ہے اس لیے میں نام بگاڑا نہیں رہا گیانی زیل سنگھ صاحب نے ان کا نام لیا ہی اس طرح سے ہے اچھا دلہ پھلا لیدہ پتر تو جہاں آپ کے دادا محترم دلہ پھلا والے کاروبار کیا کرتے تھے توائفوں کو ہار پھول بیچنے کا جب آپ تابوت میں آئے تو آپ کی تدفین اسی بازار میں کی جائے آپ بے توقیری کرتے ہیں اس ملک کے نان جویں کھا کر اس ملک کے خاطر اپنا لہو دینے والوں کی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ دو دن نان اور پانی نہیں کھا سکتے کارگل کا وہ ایڈونچر مس ایڈونچر کر کے میری پیٹ پر چھوڑا گھوپا گیا اور جس طرح برطانیہ میں اصول ہے کہ موجودہ ملکہ برطانیہ ہوں یا ان کے نواسے ہوں سب کو فوج میں دو سال لازمی نوکری کرنی پڑتی ویٹنام میں موجودہ ملکہ برطانیہ کو فوجی گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں اور میکینک کا کام سیکھنا پڑتا ہے پہلے اپنے دونوں صاحب ذاتگان کو جو لندن کی ہوا میں پلے ہیں دو دو سال ذرا فوج میں لازمی سروس تو کرا دیجئے اس ملک کی روایت کے تحت جس ملک میں آپ رہتے ہیں کہ اس کی ملکہ اور اس کے نواسے دو دو سال فوج میں لازمی نوکری کرتے ہیں پہلے آپ کے نواسے اور آپ کے پوتے فوج میں دو دو سال نوکری کر لیں اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ نان کیسا ہے اور پیاس کس بھاؤ ملتی ہے شرم کی گئے